پیٹرولیہ مسلوحات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام بھڑک گئے کراچی لاہور پشاور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں لوگوں نے اپنے غم غصے کا اظہار کیا ہے قریب آدمی کو تو بھائی اس طرح ہر پندہ دن میں بم مارنے سے بہتر یہ ہے کہ اس عوام کو ایک ہی دفعہ بم مار کے جان چھوڑائی جائے اور اس کو بالکل یہ ہے پیٹرول سب کو چھوڑے اور سائیک لے چلائے تمام کورپرنڈ آفیسر اور تمام لوگ سائیک لے پر جب تک نہیں آئیں گے مسائل دینے لگے یہاں صرف امیروں کے لیے بینیفیٹ ہے غریبوں کے لیے کچھ نہیں یقین مانجھے ہمارے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں سمگیائی کے وجہ سے پیٹرول کے وجہ سے ہم کدھر جاہاں نہیں سکتے تو ہم نے کھانا کہاں سے ہے بل کہاں سے دینے آئے ہمارے والد ہیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں با چھوڑ دیں سٹڈی چھوڑ دیں دیاری من لوگ تو مر گئے ہیں مکمل روز پیٹرول چڑھ رہے ہیں روز پیٹرول چڑھ رہے ہیں آخر لوگ کس کے طرف جائے اور کون لوگ ہے جو آواز سنے گا لوگ آپ خودکشیہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں یہ ہمارے رہبار ہیں یہ ہمارے رہزن ہیں یہ چاہتے ہیں کیا ہیں آئی ایم سے کرزہ لیتا ہو تم ہمارے لیے لیے لیتا ہو یا اپنے لیے لیے لیتا ہو آئی ایم سے کرزہ لینے سے ہمارے کو کیا فائدہ ہوا ایسے گزارہ نہیں چلے گا لوگوں کو لکھر نہ پڑے گا ٹکس بڑھ رہا ہے لیکن ہزانے میں پیسے نہیں ہیں اس کا براہ پر اعتصاب ہونا چاہیے جس کا مجھے کوئی امید نہیں ہے لوگوں کے ساتھ اتنے پیسے نہیں ہیں اتنا مہنگایا ہیں کہ آج کل جو ہے نا اپنے ماں باپ پر گولیاں چلا رہا ہے بچوں پر گولیاں چلا رہا ہے یہ کیوں تین ٹائم بچے کھا کے سوتے تھے آج یہ ٹائم ہے کہ ایک ٹائم کھارتے ہیں تو تین ٹائم دو ٹائم بوکھا سوتے میرے پاس اپنی بائی ہے لیکن میں پٹرول کی وجہ سے میں جھوٹ نہیں بولتا میں میں نے اپنی بائی کھڑی کر دی ہے بہت مشکل ہوگی ہے سواری بیٹھتی نہیں ہے ہمارا روڈی روڈی بند ہوئی ہے اٹا اور چنی سب چیز میں ہنگا ہو گیا ہم لوگ زندگی سے بیزار آ چکا ہے نا مہنگائی نے غریب سے سستی سواری بھی چھین لی پیٹرل مہنگا ہونے سے فصلبات میں رکشے کے قرائے بڑھ گئے صرف پندرہ روز میں فیز سواری تیس روپے اضافے پر شہریوں کا پارہ آئے ہو گیا رکشہ ڈرائیورز اور سواریوں میں بحث و تقرار معمول بن گئی ہے رپورٹ کر رہی ہیں ردا سندھو یہ مناظر فیصل آباد کے ہر دوسرے چوک میں ہر پانچ منٹ کے بعد کا معمول بن چکے ہیں جہاں ہر کوئی دس بیس روپے بچانے کی خاطر جنگ کرنے کو تیار نظر آتا ہے اس سب کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ رکشہ ڈرائیورز کی جانب سے چند ہی دنوں میں گرائیوں میں کیا جانے والا ساٹھ فیصد سے زائد کا اضافہ ہے جو سواریوں کی جیب پہ خاصا بھاری ہو چکا ہے گھر والوں کے پیٹ کا دو سخ پالنے کے لیے رکشہ ڈرائیورز بھی سواریوں سے دستو گروہ با ہونے پہ مجھپور ہیں ریجنل ٹرانسپورٹ آثورٹی ہو یا ٹریفک پولیس اس سارے معاملے پہ خاموش نظر آتی ہے پیٹریز کے آئے روز بھڑتے ریٹس نے شہر کی واحد سفستی سواری مرسائیکل رکشہ کو اس قدر مہنگا کر دیا ہے کہ چند کلومیٹر کا سفر کرنا شہریوں کے لیے ذہنی عذاب بن گیا ہے کیمرمن رزبان صابری کے ساتھ ردا سندھو ساما فیصل آباد